مہمانو ٹیم پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہونا ہے آسٹریلیا ٹیم اپنے گھرے لو میدان میں پاکستان سے 20 مارچ کو بھڑے گی کرکیٹ وششک کے اس میچ کو آسٹریلیا کی طرف جھکا مان رہے ہیں حالانکہ پاکستان ٹیم نے دکشن آفریقہ کے خلاف گروپ میچ میں جیت حافیل کر کے فارم واپسے کے سنکیت دیئے ہیں لیکن کھیل کے ہر ویبھاگ میں اس کا پردرشن ایک جیسا نہیں ہے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کے لیے یہاں میچ بہت مشکل ہے کیونکہ سامنے آسٹریلیا جیسی بہت طاقتور ٹیم ہے اور اس پر یہاں کی وہاں اپنے پسندیدہ میدان ایڈی لیڈ میں کھیل رہی ہے اس میدان پر آسٹریلیا نے بہتر کھیل دکھایا ہے ٹکنیکی پکش میں بھی آسٹریلیا کے سامنے پاکستان کہیں نہیں ٹھہرتی سلامی بلے بازی، فیلڈنگ، بے طوروں میں رن بنانا جیسے سبھی معاملوں میں آسٹریلیا پاکستان سے کہیں آگے ہیں پاکستان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس بہتر گین بازی آکرمن ہے لیکن ایک نظر آسٹریلیا کی گین بازی پر بھی تو ڈال لیجئے مشیل سٹارٹ کے روپ میں فلحال دنیا کا سب سے تیز گین باز آسٹریلیا کے پاس ہے ایکیوریٹ گین بازی کے لیے جیمز فاکنر ہیں سوئنگ کے لیے مشیل جونسن جیسا گین باز ہے اور اگر شارٹ بول سپیشلسٹ چاہیے تو شین واتسن بھی اپلپ دہیں اب کیا ان گین بازوں کا کوئی جواب پاکستان کے پاس ہے پاکستان کے عرفان بھی چوٹ کے کارن باہر ہو چکے ہیں یہاں پاکستان کے لیے کرارہ جھٹکہ ہے بات کریں پاکستان کی بلے بازی کی تو پاکستان کی بلے بازی ما شاء اللہ ہے اگر یہاں کوئی یا کہنا چاہے کہ آرلینڈ کے حلاف پاکستان نے اچھی بلے بازی کی تھی تو یہاں یاد رکھنا ہوگا کہ آرلینڈ کے پاس ایک سو بیس اور ایک سو پچیس کلومیٹر پتی گھنٹہ کی رفتار سے ادھک کوئی تیز گین باز نہیں تھا لیکن آسٹریلیا کے گین باز آگ کے گولے پھیکتے ہیں پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگا آکڑے اور آسٹریلیا اور پاکستان ٹیم کا موجودہ فارم یہاں کہتا ہے کہ پاکستان اگر کسی طرح اس میچ میں آسٹریلیا سے جیت گیا تو یہاں ورلڈ کپ 2015 کا سب سے بڑا اولٹ پھیر ہوگا